یہ ایک بکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زیدہ صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانی سار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگاو میرے باپ انہیں اتنی بھائی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی کہے ورنہ میں تری گردن کاٹ دوں گا بول کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کیے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہا کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزت والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے عزت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا عوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو اضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وہاں واقعی اللہ کے سچے رسول ہے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلے دانائی سے چلے حلم پیدا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ ساو کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کر بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کر دی ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے عوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تسی پر مہت آکھ ہی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے جڑے باتیں لڑ دینے وہ کندے ہی نہیں پہن بجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی گھر میں امن ہے ہو سکتا تھا کہتے ہیں یہ بڑی بیوکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بیوکوف ہے جو پتھر سے سر رکڑ رہا ہے کتنا نادھان ہے جو یہ عرکت کر رہا ہے دریاء میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کرے جس میں اشتیال آئے گا فٹا فٹ تین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے ان کی ماں وہ بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اممہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اممہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے استایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکمیں ڈالتی تھی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے باغتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی اوہ بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچا ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شوہر مل جائے ان پھولوں کی پرورے صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلے رہی تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بی سینوں کیس اور ابھی ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں سبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھے واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے آج کے کسی ایجنٹ نے اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے اور مدے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے چار آدمی تھے انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلیپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کی آنسوں نہیں تھمتے تھے ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے ہیں آپ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی چار آدمی لہوٹ آئے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے کس سے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور کعبے کا بھی کعبہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو حضور چودہ سو صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پہ پونچے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کر دیں تو اور میں خادم اور جو واریس و مالک ہیں چودہ سو صحابہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے واپس جائیے صلح لکھی جائے رہی ہے صلح صلح کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینہ چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینہ چلا گیا تو مدینہ والے واپس کریں گے اور اگر مدینہ سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اتنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کافنے لگے اسے آبا پریشان ہیں پر میرے رسول پاک نے سبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے سبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے فرمایا میں منظور اے صلاح کرو اور اتنا سخت ہو کہ میں کہنے لگے چودہ سو احرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک علیقصہ مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں لکھو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیج معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھلے دیں گے معاہدہ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھیں حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا کسی سے ابھی نے اتراز نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کاٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے مابوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں کاٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے حبیبِ پاک نے کلم پکڑا اور لفظِ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا حسلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسول پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حقمت کیا تھی تدبر کیا تھا قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے حسلہ ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا کیسر روم کو ہرکل کو دور دراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اس اب وہ لڑائی بند ہو گئے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو دس ہزار کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہے تھے کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالیس ہزار کو لے کے حج کرنے چلے گئے رسول نے حج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئیں یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے حوصلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت آسان ہو جائے حوصلہ نہیں سبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفظ نہیں بھولتے باب کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہنے دے اب بچہ آجائے اے کیے اے کے میں حوصلہ کریں کیے ما شاء اللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا یہ بچہ ہے ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو گئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتہ ہے ہر چیز اسو آتی ہے حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے کیا بات کرتے ہو گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو نا اس پی کے سامنے اور اس کو کو مار تھپڑ اس کے موں پہ تیرے گرم خون کا پتہ چلے غریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو اے سوچوں کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چپ ہے بلکل خموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لیے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیعہ کے لائے تو صرف اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھدہ ہو رہا ہے ہمارا وہ گرم خون بڑا سیان ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ حلقہ ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرنٹھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا نبی پاک علیہ السلام تو سلام نے نہ ہجرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان در اچھا بھی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے تھنڈے دل سے درہا سننا ادھر دیکھو میری طرف اے رہے دیکھئے گھدر میرے بھائی میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پیرہ بولیں میرا کہلہ چوب کر کے آس کے آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی تو دکان اٹھا جہاں سے بندکاری سے کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی کیا معنی ہے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیعث کریں گے عثمان بن طلع سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حسنے پر صل اللہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے فرمایا اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نہ مسکر آکے اور میری کمر پر تھبکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک دس ہزار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھلاو نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے بھی ہو دینا نا منیئے تیجے کام مونجو جن جو نے مشورہ دیتا تھی تیجے کام نا علی غوث پاک بن جاندے اندہ تینوں آکھیں حضینا فوراں ہی داتا علیہ جو میری ہو جاندے وہ کہنے تینوں پتہ نہیں میں کٹا بھلی اللہ تیجے لوں میں آکھیں حضینا ہی جناہ کر اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام الٹ ہو گئے اور لاغوں آکھیں جاندے اب ایک ہو جی میں دے تو انہوں پہلو ہی آکھیں حضینا عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے بڑھ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بس کر یار اب تو خاجہ مہینو دی نجمیری ہو گیا بس کر مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا فوری طور پر بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پچھڑ جائے گا کہے گا میں تو اب ڈالے وقت ہوں میں کتبے دورا ہوں میں نے تجھے کہا نہیں تو بس کر یار کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے ابا نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا وقت اگلے کو حسنہ دو کوئی عرج نہیں یار نبی پاک سب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعبے کے بہت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ ہے تو ہیر جاری ہو گئی بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی نہیں اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمتی اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی ہے راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں عزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تاندرست خوش نصیب ہوا کے بیمار جی تاندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورما رب دو فرشتے بھیجتا ہے فرماتا ہے پتا کر کہ آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے علانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپل جاتے ہیں رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتا ہے پھر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہے وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تیرے لیے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کر دیتی ان کی طبیعت تھی تو میں اکثر ان سے کہتا کہ امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو کہتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ان کا مزاج تھا زوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یا یہ بڑی سعادت کی بات تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فوراں اٹھے فوراں اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض داکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس اللہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں